ابھی نیتری زیب رحمان کو کوئی وحیدہ رحمان کی بہن نہ سمجھ لے اس لیے ان کو کے نرماتہ نردشک قیدار شرما نے پریتی بالا کا نام دیا تھا زیب رحمان کی شروعاتی فلموں میں انہیں پریتی بالا کے نام سے ہی جانا جاتا تھا لیکن قیدار شرما کا ساتھ چھوٹتے ہی انہوں نے اپنا اصل نام ہی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا زیب رحمان انیس سو ساٹھ سے انیس سو ستر کے دشک تک فلموں میں سکریے رہی زیب کی پہلی فلم کون سی تھی یہ بتانا خاصا مشکل ہے کیونکہ اس کی کوئی جانکاری نہیں ملتی ہے لیکن کچھ ریسرچ کے بعد پتا چلتا ہے کہ شاید ان کی پہلی فلم سن انیس سو اکسٹھ میں ریلیز ہوئی فرسٹ لف تھی فلم کے نردشک وید مدن تھے اور سنگیتکار دتا رام تھے فلم کے ہیرو محمود تھے اور فلم کی ہیروین بیبی ناس تھی اس فلم میں زیب رحمان سائٹ ہیروین تھی زیب رحمان نے اپنی کریئر کی شروعات میں بی اور سی گریٹ کی فلموں میں بطور ہیروین کام کیا اور اس کے بعد بڑی فلموں میں وہ سائٹ رول کرنے لگیں انہوں نے قریب تیس فلموں میں کام کیا زیب رحمان نے فلم نردکی میں سنیل دت اور نندہ کے ساتھ کام کیا اس فلم میں وہ سائٹ ہیروین تھی اور فلم کے کئی درشیوں میں پیانو بجاتے ہوئے دکھائی پڑتی ہے 1964 میں قیدار شرمہ کے نیدرشن میں بنے فلم فریاد میں بطور ہیروین انہوں نے کام کیا اس فلم میں ان کے ہیرو اشوک نام کے انجان کلاکار تھے اس فلم کا سنگیت اس نے حل بھٹکر نے تیار کیا تھا زیب رحمان نے چتر لیکھا 1964 فریاد 1964 گبن 1966 اجنبی 1966 شیر افغان 1966 چھہلا بابو 1967 بہو پیگم 1967 میں خانہ 1967 میرے حضور 1968 ایک پھول ایک بھول 1968 استاد 420 1979 جہاں پیار ملے 1979 منگو دادا 1970 آگ اور داغ 1970 جیون برتیو 1970 ہیر رانجھا 1970 چندن 1971 پتنگا 1971 ایک کماری ایک کمارا 1973 کچھے دھاگے 1973 ان جیسی فلموں میں چھوٹے موٹے رول کیے یا کئی فلموں میں وہ سائٹ ہیروین کے طور پر نظر آئیں ان کی آخری فلم کشم کش تھی جو کی 1973 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں فیروز خان سترودھن سنہا اور ریکھا مکی بھومی کا میں تھے زیب رحمان بہت خوبصورت تھی دھرمیندر اور مالا سنہا کی فلم آنکھیں جو کی 1968 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں زیب رحمان نے پرنسز زینب کی بھومی کا نبھائی تھی غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم اس گیت میں وہ زیادہ گلیمرس اور خوبصورت دکھائی دیتی ہیں بی اور سی گریٹ کی فلمیں کرنے کی وجہ سے وہ ایک طرح سے ٹائپ کاسٹ ہو گئیں اور بڑی فلموں میں کوئی خاص جگہ نہیں بنا پائیں فلم جیون رتیو کا وہ مجرہ زمانے میں عجی کئی نادان ہوتے ہیں زیب رحمان پر فلم آیا گیا تھا کچھ دھاگے کا خوبصورت سا مجرہ جارے جا اور دیوانے ان پر اور ابینیتری سونا پر فلم آیا گیا تھا 1962 میں شکتی سامنتہ کے فلم نوٹی بوئی آئی تھی فلم میں کشور کمار اور کلپنا ہیروین تھے اور یہ فلم بھی کوئی خاص نہیں چلی تھی شکتی سامنتہ اس فلم میں مدھوبالا کو بطور ابینیتری لینا چاہتے تھے لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے وہ اس فلم میں کام نہیں کر سکی اس فلم کے ٹائٹل کی ناماولی میں پریتی بالا کا نام ہے لیکن فلم میں وہ کہی نہیں دکھائی دیتی اس وقت وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا ہاں لیکن اتنا تو پتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خوبصورت زندگی غزار رہی ہے دوستوں آپ کو زیب رحمان کی یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا